جیتی ہوئی رکھائی دے رہی ہے چیروں پر سب ہی کے خوشی ہے کچھ ایکسپرٹس کی ڈاکٹرز کی موجودگی ٹنل کے بھیتر ہے جو ان کا ہیل چیک اپ کر رہے ہیں اگر کسی کو بہت امرجنسی کنڈیشن میں زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے ایک بڑی خبر بھی اس وقت آ رہی ہے اور یہ بہت اہم خبر ہے کہ رشی کےش ایمز کو الڈ پر رکھا گیا ہے رشی کےش ایمز کو کہہ دیا گیا ہے کہ سارے ایکیوپمنٹ کے ساتھ آسپٹل میں تمام انتظامات رکھے جائیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کی سیواؤں کا استعمال ہوگا یعنی کی ہر اس ضرورت کے سامان کو تیار رکھا گیا ہے چاہے ٹنل کے باہر یا پھر اس سے دوری پر اور ٹنل پر سب ہی کی نگاہیں اب جبکی ایک ایسا ٹائم تین بچ کر بیس منٹ سے زیادہ وقت یہ ہوتا ہوا بائیس منٹ اب یہاں پہاڑی علاقوں میں تھنڈ لوٹنے لگتی ہے اور پہاڑ کی پیچھے جو دن میں آج سورج چمکتا رہا چھٹ پٹ بارش کے بعد میں وہ بھی اب اپنی جگہ لیتے ہوئے اب ترچہ ہوتا ترچھی روشنی آتی ہوئی لیکن یہ سورج کی ترچھی روشنی سیدھے ٹنل پر اس وقت پڑتی رکھائی دے رہی ہے یہ روشنی صرف سورج کی نہیں یہ امید کی بھی کرن ہے اور یہ سورج کی کرنے ایک امید کی کرن کے طور پر اس وقت ٹنل کے مہانے پر پڑتی رکھائی دے رہی ہے دور دور تک پہاڑ کی چھوٹیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جسے جہاں جگہ مل رہی ہے چٹان پر بیٹھ کر وہ ٹنل پر اپنی ٹک ٹکی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے ٹنل سے جو کوئی بھی باہر آتا ہے بس اس کی اور نگاہیں ٹک جاتی ہے کی کیا یہ کوئی نئی خبر نیا سندیش لے کر آیا ہے لیکن خبر یہ آ چکی ہے کہ مشن سکسیسپولی کمپلیٹ ہونے کی کگار پر ہے اور آخر کار جیت گئی زندگی اکتالیس زندگی جو دیپا ولی کے دن سے اس ٹنل میں ہی اٹکی ہوئی تھی پھنسی ہوئی تھی دیپا ولی کا وہ دن جب دیش اور دنیا میں دیپو سو منایا جا رہا تھا ایک ایسا اتصا جس دن رونک چاروں طرف ہوتی ہے تب اندھیروں میں گھر گئی یہ اکتالیس زندگیاں اور یہ سب سے خاص بات بھی ہے کہ اب سترمے دن آخر کار اس گھڑی کا انتظار جس کو سب ہی تھا اور لوگوں نے بھی اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ جیت گئی زندگی سترمے دن وہ کامیابی ہاتھ لگی ہے جس کا انہیں انتظار تھا پر نگاہیں سب کی ٹنل کی اور ہے کانے ویاکل ہے کہ کب کوئی خوشخبری آئے کہ وہ پہلی ایمبولنس باہر نکلے کسی پہلے مزدور کو لے کر کے حالانکہ ریسیو کرنے کے لئے خود مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی اندر گئے ہوئے ہیں ویکے سنگھ پہنچے ہوئے ہیں کندری منتری ساتھ میں وہ تمام ورلڈ کلاس ایکسپرٹس کی بھی موجودگی ہے جو اپنی اپنے اسطر پر مشکت کر رہے تھے اور جو یہاں ڈیریکٹ کام نہیں کر پا رہے تھے تو کم از کم پرارتھنا کر رہے تھے چاہے وہ یہاں ٹنل میں اترکاشی میں یا دیش اور دنیا کے باہر بھی ہو اور ایسے میں یہ سب سے خاص بات بھی ہے کہ آج وہ سترمے دن وہ لمحہ اب قریب آ گیا ہے اور جو ہم اپنے آس پاس دیکھ پا رہے ہیں چاہے وہ تمام ہمارے میڈیا کرمی صحیح ہوگی ہو ان کے چہرے پر ایک مسکان لوٹتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ جب جب یہ خبریں آتی تھی کہ موسم کچھ خلل ڈال سکتا ہے اور پریڈکشن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ بارش ہو سکتی ہے چوٹے والے علاقوں پر برفباری ہو سکتی ہے تو کیا ریسکیو آپریشن میں ایک بڑا خلل پڑے گا لیکن آخر کاروائی ہوا ہمت مردہ بندہ دے خدا اوپر والے نے بھی مدد کی اور ایک بار پھر سے سورج چمکتا ہوا دکھائی دیا سورج کی روشنی اب جب تقریباً سالے تین بجنے والے ہیں ترچی کرن یہ کرن اب تنل پر پڑتی ہوئی لیکن یہ امید کی کرن ہے امید کی کرن یہ سبھی کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے جو لگاتار مشکت کر رہے تھے رات دن کام کر رہے تھے کیونکہ یہاں پر انتراشتر کی مشینوں کو بھی لگایا گیا تھا اوگر مشین امریکن اوگر مشین انہی میں سے ایک تھی ایک بڑی امید تھی کہ اس سے کہیں بڑی کامیابی جلدی مل سکے گی لیکن تقریباً چودہ میٹر کا اس کا بلیڈ ہی اندر ٹوٹ گیا ہیڈ اندر پھنسا رہا پچاس گھنٹی کی مشکت تو اسے ہی کٹ کر باہر نکالنے میں لگتی رہی تب ایسی کئی اونچ نیچ والے کئی اہم پڑاو آتے رہے جو لوگوں کے لیے مشکل کا سبب ثابت ہوتے رہے لوگوں کو یہ بھی لگنے لگا کہ کیا کہیں کوئی بڑی خبر وہ کامیابی ہاتھ لگتی ہوئی جس کا انتظار تھا پشکر سنگھ ڈھامی نے خود ٹوٹ کیا ہے کہ اتھک پریشم کے بعد ہمیں کامیابی مل گئی ہے ہمارا یہاں پہ کام تھا جو ٹنل تھی اس ٹنل کو ہم کو کنسولیڈیٹ کرتے ہوئے آگے ٹنل کے اندر آگے نکلنا تھا اور جتنا بھی پائپ اس کے اندر جاری 800 ایمیم ڈائے گی جو پائپ جاری تھی اس کا کوفیشنٹ فرکشن ریڈیوز کرنا تھا فرم دی پائپ تو دی مک جو اس کی اوپر ماں پہ روک اور سوائل کنسولیڈیشن کی بات میں ہمارا کو ایک کوفیشنٹ ریڈیوز کرنا تھا تاکہ جب ہم پائپ پوش کریں تو ان کی بیچ میں فرکشن نہ ہو جیسی فرکشن ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پائپ بینڈ ہونے کا چکر ہو سکتا تھا یا پر پریشر زیادہ لگ سکتا تھا جب ہم پائپ جاکنگ کر رہے ہیں اور اسے موٹرے ڈائمیج ہو سکتی تھی تو ہم نے ان کے کنسکشن کیمکلز پروائیڈ کر رہا تھا پائپ درو ہو چکے ہی ہے پائپ این اویوگا نے بہت اچھی طریقے سے بہت ہی بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے اور بہت ہی سٹرٹیجیکلی اور بہت ہی ٹیکنیکلی ساونڈ وہاں پہ لوگ ہیں انہوں نے یہ سارے آپریشنز کو تھروں کر دیا ہے کل رات سے لے کے آج صبح تا گنہوں نے دیرے 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 بینہ کوئی جلدی دکھائے ہوئے سمجھداری سے پوری پائپ پوش کر کے بریکتروں اچیو کر لیا ہے بریکتروں اچیو کر چکے ہیں آر پار ہو چکا ہے بریکتروں اچھیو ہو چکا ہے ریسکیو آپریشن کا کام شروع ہو چکا ہے ریسکیو آپریشن کا کام چال ہو گئے ریسکیو آپریشن میں کم سے کم نیتے تین سے چار فیزز ہوتے ہیں وہ پہلے تو آپ سنو رہے تھے ابھی جس طرح سے وہاں ٹنل کے نرمان کاریاں ملے گئے ریسکیو ملے گئے آدھیکاریوں کو ان کا کہنا ہے کہ پائپ لگ چکی ہے اور انڈی آریف کی ٹیم اب اندر گھس گئی ہے مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے ٹنل میں انڈی آریف کی ٹیم اتر چکی ہے اس وقت کی بڑی خبر مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے ٹنل میں انڈی آریف کی ٹیم اتر چکی ہے اور انڈی آریف کی ٹیم دوارہ مزدوروں کو باری باری سے باہر نکالا جائے گا اکتالیس زندگیاں اب اس ٹنل سے باہر نکلیں گی اور قریب سترہ اٹھارہ دن بعد سورج کی روشنی انہیں دیکھنے کو ملے گی حالانکہ ابھی انہیں ڈیریک سورج کی روشنی دیکھنے میں دکت ہو سکتی ہے ایسے میں احتیاطی طور پر کالے چشمیں انہیں لگانے کے لیے بولا گیا ہے اور جو میڈیکلی احتیاطی قدم ہے وہ اٹھانے کی تو تمام جو کوششیں وہ تو کی ہی جا رہی ہیں لیکن سب سے بڑی بات اتر کاشی کی سلکیارہ ٹنل سے جو باہر آئے گی وہ یہ کہ انڈی آر ایف کی ٹیم اب مزدوروں کو باہر دے کر نکلنے کی تیاری میں ہے چونکہ انڈی آر ایف اندر جا چکی ہے ٹنل کے اندر اور جو پائپ ڈال کر اس پائپ کے مادیم سے لوگوں کو باہر نکالنے کا جو پلان تھا وہ اب لگ بگ پورا ہو چکا ہے کامیاب ہو چکا ہے ریاکشنز لگاتا رہے ہیں سنواتے چلیں گے ستیتی ہے کہ ابھی جو ان کا سی میٹر کا مک ملبا گرا ہوا تھا پائپ ڈال دی ہے پائپ آر پار ہو چکی ہے لوگ وہاں پہ سیف ہے ڈی آر ایف کی ٹیم ایک بار وہاں پہ جا کے سب چیک کر چکی ہے تو شام تک امید ہے کہ سارے لوگ باہر آ جانے چاہیے ہیں ڈی آر ایف کی ٹیم دوسری طرف پہنچ چکی ہے ایک موگ ڈریل تو کر لیا تھا انہوں نے تو اس کے بعد انفرمیشن میرے پاس نہیں ہے ہم لوگ باہر آ گئے تھے کیونکہ اب ڈی آر ایف نے ٹیک آور کر لیا آپریشن ہمارا کام صرف اتنا تھا کہ وہ پائپ تھوڑ ان تھوڑ ہو جائے وہ پائپ تھوڑ ان تھوڑ ہو چکی ہے اس کے لئے ہم سٹینڈ بائی پہ تھے کی پائپ تھوڑ ن تھوڑ نہ ہو تو ہمارے ان interesante کو گراؤٹ کر کے کنسولڈیٹ کر دیا جائے تاکہ پائپ تھوڑ ان تھوڑ ہو جائے تو اب پائپ تھوڑ ان تھوڑ ہو چکی ہے اسی میٹر جا چکی ہے آر پار ہو گئی ہے پائپ اب ڈی آر ایس اور آرمی نمی آپ لوگوں کی بچیت ہوئیوں کی ادھکاریوں سے دیکھئے اب کوشش تو یہ ہے کہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے ان کو باہر لے آئیں گے وہی ایم ہے سب کا تو امید ہے کہ دیکھئے شام تک سارے لوگ باہر آ جانے چاہیے سیفلی سب سیف ہے یہ کنفرمیشن آ گیا تھا تو لیٹس سی شام تک سب کچھ ہو جانا چاہیے راستہ پورا کلیر ہو چکا ہے بس کچھ ہی پل باقی ہیں اور اب ایسے میں جو اندر پہلا یا دوسرا چرن کہیں وہ پورا ہو چکا اور اب انتم چرن میں اس وقت یہ ریس کی آپریشن ہے جہاں اکتالیس مزدوروں کو انڈی آر ایف کی ٹیم اب باری باری سے باہر نکالے گی وہ پائپ بڑی ہش سابدھانی کے ساتھ بڑے کرینے سے اسے لگ بگ 80 میٹر سیٹ کیا گیا جو باہر سے اندر تک ٹنل کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے اور اسی ٹنل کے اندر سے اسی پائپ کے مادن سے سبھی اکتالیس مزدور بھائیوں کو باہر نکالا جائے گا جو کہ قریب قریب سترہ سے اٹھارہ دن سے اندر پھنسے ہوئے ہیں جو راستہ بنانے کے لیے راستہ کھوجنے کے لیے لگاتار وہاں پر اپنی جان داؤں پر لگا کر کام کر رہے تھے اب ان کے لیے راستہ بن چکا ہے باہر آنے کا ان کی زندگی کا راستہ کھول گیا ہے انڈی آر ایف کی ٹیم اندر جا چکی ہے مزدوروں کو ان کی پریشتی کی انصار وہ کتنا فیزیکلی فٹ ہیں یا کیا ان کی استطیق ہے چونکہ لگ بگ 17-18 دن سے انہیں اندر ہونے کے بعد کیا دکھتیں آ سکتی ہیں کیا سمسیاں ہو سکتی ہیں انہیں باہر نکالنے کے بعد جب ایمبلنس تک پہنچایا جائے گا ایمبلنس میں جب ڈاکٹرز بات چیت کریں گے یا کوئی سمسیاں ہوگی اگر تو اس کا خلاصہ ہو سکتی گا حالانکہ اب تک جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں بہت زیادہ پریشانی کی بات اب تک نہیں کہی گئی ہے جبکہ پرارثناؤں کا دعاوں کا دور جاری ہے یہ دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہاں پر موجود جو سبھی لوگ ہیں گاؤں کے ستھانیا لوگ جو ہیں وہ اب دیکھیں وہاں پر کیونکہ ایسی پریشتی میں وپریت ستھتی میں سنکٹ کے سمیے میں ایشور ہی یاد آتا ہے ایشور ہی سب کا رکشک ہے ایسی بھاونہ کے ساتھ ایشور سے سب پرارثنا کرتے ہیں اور ویگیانک آدھار پر یہ بات صد بھی ہو چکی ہے کہ پرارثنا سے جو آتما وشواس ملتا ہے وہ اصلی شکتی بن کر کام کرتی ہے اور ایسے میں پرارثناؤں کا دور جاری ہے لگاتار اور اسی کا ایک ادھارن یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب سے پرارثنا کی جاری ہے لوگوں کے لیے وہاں سے لگاتار اچھی خبر آ رہی ہے اور ایسے میں جو اسی میٹر لگ بگ پائپ لگایا گیا وہ بینا کسی بادھا کے اندر